بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج کا الحفتہ صفائی اور گرنری کے حساب سے وہ بنایا جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ادھر میرا ذاتی گھر ہے تو اس کے ساتھ کتنا اچھا نظام ہے صفائی کا یہ دیکھ لیں آپ اور یہ دیکھیں یہ پرندے سارے صفائی کی وجہ سے ادھر جمع ہیں اور آپ کو دکھاتا چلوں میں یہ ہو گیا جی یہ ٹرالی ادھر پڑی ہے تقریباً ٹرک جترہ مال پڑا ہے کوئی گوپر کا اور یہ ہے مویشہ ہسپتال پتہ نہیں کوئی یہ مویشہ ہسپتال والوں کی ذمہ داری ہے یا یونین کونسل کی ہے یا ایم این ایز ایم پی ایز کی ہے بارال جس کی بھی ہے تو آپ صفائی کی جو ہے یہ شہر کا سنٹر ہے سنٹر میں اس طرح کی صفائی ہے تو اور علاقوں میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سب بوش علاقہ ہے اس میں چاروں طرف دیکھ لیجئے آپ کو بہترین امارتیں نظر آئیں گی اور یہ آپ کو ادھر کی عبادی کے اندازہ ہو جائے گا لیکن یہ اس میں صفائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اگر کوئی ہے مسئلہ یونین کونسل کا تو وہ مہربانی کریں اس کو حل کریں اگر یہ ہے کوئی ان کا مویشہ اسپتال والوں کا تو وہ کریں اگر یہ ہے ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب کا یا ذلہ چیئرمین صاحب کا کسی کا بھی فرض بنتا ہے تو وہ اپنا فرض نے بھائیں یہ جانور سارے اوپر جو ہیں پرندے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے ان کے کھانے کے لیے بڑی بسیئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور بکھری ہوئی ہے گند گدام یہ وہ یہ کھالیں دیکھ لیں آپ اور یہ گوشت کی ٹکڑے دیکھ لیں یہ کوئی گھرے لو مال تو نہیں ہے لیکن یہ کسی قصائی نے ادھر ڈالا ہے شاید تو اس کے انتظار میں بیچارے بیٹھے ہیں تو میں اب ان کو موقع دے رہا ہوں میرا مقصد جو ہے وہ کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صرف اگر امام کا حق بنتا ہے تو ان کو ملنا تو چاہیے میاربانی مطیو لالونڈ شکریہ اسلام رکھو